موسیقی اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم الحمدللہ السمی علیہ و علیہ و رب شرح لی صدری و سر لی امری و حلو لقدت امیل اثانی افقہ و قولی میں آپ کا خادم تاریخ خٹک آپ کے سامنے آج حاضر ہوں نشست کی ایک چھوٹی سی محفل کے ساتھ ناظرین ایک پورا سال اور گزر گیا ہماری زندگی کا دوزار اکیس گزر گیا سائنس نے بڑی ترقی کی خبریں بہت آئیں لوگ اپنی کاوشوں میں لگے رہے سارا سال لیکن ایک جرسومہ آیا جس نے تمام دنیا کو ہلا کے رکھ دیا باوجود اتنی سائنس کی ٹیکنالوجی کے ترقی کے ایک جرسومہ نے لاکھوں لوگوں کو اپنے حسار میں لیا اور نگل گیا ان کی جانیں گئیں ان سب کیا اس ساری ٹیکنالوجی کا اس ساری ترقی کا انسان جس میں سارا سارا وقت گم رہتا ہے اور ایک فخر کرتا ہے ایک پراؤڈنس فیل کرتا ہے کہ میں اتنی ترقی کر چکا ہوں تو کیا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ کل جب رب تعالیٰ کی طرف سے ایک اس قسم کی ازمائش آتی ہے تو اس کے سامنے ہم ٹک نہیں پاتے انسان فطری طور پر اجلت کا شکار ہے جلدی میں ہے فاصلے تیہ کرنے کی جلدی میں ہوتا ہے ہمیشہ اس کے فاصلے لمبے ہیں لیکن اس کے پاس وقت بڑا محدود ہے انسان ہمیشہ زمانوں کی باتیں کرتا ہے کہ پچھلا زمانہ اس طرح گزرا اگلا زمانہ میرا اس طرح گزرے کا خواب دیکھتا ہے لیکن وہ خواب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو پھر ایک دفعہ ایک ریالائزیشن ہوتی ہے ایک جھٹکہ ملتا ہے نیچر کی طرف سے اس کو کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں وقت ہی محدود ہے لیکن پھر ایسے بھی لوگ گزرے ہمارے پچھلے زمانوں میں جیسے حضرت عبدالقاد جلانی صاحب فرماتے تھے کہ زمانہ مجھ سے پوچھ کر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کیا ولی اللہ لوگوں کے سامنے وقت محدود ہو جاتا ہے کیا وقت رکھ جاتا ہے یا وہ اپنے اس اتمنان سکون جو اللہ کی ولیوں کے چہروں سے آیا ہوتی ہے جس کی نکھار ان کی معصومیت کے نکھار جو ان کے چہروں پر نظر آتی ہے وہ استقامت وہ کہاں سے آتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب انسان اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے انسان جب حقیقت پہچانتا ہے تو وقت اس کے ہم اب نارملی اگر اس کو لیتے ہیں شاید بہت سے لوگ اس میں مجھ سے اختلاف بھی کریں تو وقت اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے جب ایسے لوگ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کا ایک کاروان ہے جو چلا جا رہا ہے ہر ایک بندہ دوسرے سے آگے چلنے کی کوشش میں ہے ہر ایک بندہ کندے جھکائے کوئی نظریں جھکائے اگلے سے آگے کی دوڑ میں نکلنے کی چکر میں ہے لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے اس کو اسی طرح جھٹکے لگتے ہیں چھوٹے چھوڑے جرسوں میں آتے ہیں بیماری آتی ہے ایکسیڈنٹس آتے ہیں اور اس کے خواب اس کے عرضویں چکنا چور ہو جاتی ہیں تو کیا بہتر نہ ہو کہ ہم جتنی زندگی ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں جو ربطالہ نے تمام اسباب کے ساتھ ہمارے لئے پیدا کی ہے وہ ایسے گزاریں کہ ہم اس میں اتمنان سکون اور ایک استقامت کے ساتھ اس میں زندگی گزار سکیں اور وہ زندگی گزار سکیں جس کا ہم کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کے بارے میں باتیں کر سکیں کہ ہمارے بڑوں نے ایسی زندگی گزاری تھی جیسے اب ہم پرانی سطروں کو کھول کے اس کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے پچھلے جو آباد ہوں نے کیسے بات گزار سو ان ساری چیزوں میں ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں ہمارے کیا گھڑیاں سکڑ گئی ہیں ہمارے سال گھٹ گئے گھنٹے منٹ بن گئے منٹ سیکنڈ بن گئے تو کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچانا کیا ہم نے اپنی حقیقت کو پہچانا اس تمام دور میں ہم نے اپنی حقیقت کو پہچانا جس جہد پہ ان پچھلے ستر سالوں میں ہم جہاں پر ابھی کھڑے ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو ہم پاکستانیوں نے کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچانا یا کم سے کم چودہ سترےالیس چوالیس سالوں میں کیا ہم نے امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کیا ہم نے ان کی اس حقیقت کو ان کی رسالت کی حقیقت کو کیا ہم نے پہچانا اور کیا اس کو ہم نے اپنایا ہماری پہچان ہے کیا میرے ناظرین تو اصل میں اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا انسان کی پہچان اس کی خود کی بنائی ہوئی ہے کیا اس کی پہچان اس کی زبان ہے جس سے وہ سارا دن لوگوں کے سامنے بولتا رہتا ہے کیا اس کی پہچان اس کا چہرہ ہے کہ جس کے درو وہ پہچانا جاتا ہے وہ چہرہ جو کہ اس کے تمام ماضی کو بھی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے آنے والے کل کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کی خواہشات عرضویں اور اس کا حال تک وہ چہرہ لوگوں کو آیا کر دیتا ہے اس کی آنکھوں میں سے اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے اور کیا یہ ہماری پہچان ہمارے اقدار ہیں ہماری وہ ویلیوز ہیں جس کی بیسس پہ ہم اچھے اور بری کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں اور کیا ہماری یہ پہچان ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے عقیدہ تو وہ ہے بیسکلی ہم آپس میں عقیدوں میں بٹے ہوئے ہیں ورنہ تو ہم اگر امت کے طور پر پورا جنرلائز ایمیج لے لیں تو غیروں کے سامنے تو ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے ایک رب ایک رسول ایک ایمان ایک اسلام تو پھر ہم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور یا کیا ہماری پہچان ہماری یہ ملک خداداد ہے پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے عباؤں نے کتنا عرصہ گزارا کتنی جدوجہد ہوئی کتنی لاشیں گریں کتنے شہداء آئے کیا ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا کیا ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ انصاف کیا کیا ہم نے اپنے اس ملک کے ساتھ اپنی مادھرتی کے ساتھ انصاف کیا اسی پہچان پہ آج میں ہم آج تھوڑی سی ایک نشست کریں گے چھوڑی سی اس کے لیے میں نے میرے استاد میرے روحانی استاد کو لائن پہ لیا ہے آج ماشاءاللہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی وہ بھی سفر میں تھے لیکن میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے میرے شو میں ضرور میرے ساتھ جوائن کرنا ہے میں نے ان کو بولا کہ جی میں آپ کی کیا تعریف کروں گا انٹروڈکشن میں پروگرام میں میں تو کچھ بول نہیں سکتا آپ کی حق میں میں کیا بولوں گا آپ بھی مجھے اپنا کوئی چھوٹا سا پروفائل بتا دیں تو انہوں نے ایک شارٹ سا پروفائل بھیجا کہ میں فوجی ہوں فوجی رہوں گا اور ایک ادنا سا شاگرد ہوں جو ابھی تک سیکھ رہا ہے سو اس کے بعد بس میں اور کچھ کے نہیں کہوں گا یہی ان کی شخصیت کو آپ کے سامنے آیا کر دیتی ہے یہی باتیں اور میں لائن پہ لینا چاہوں گا بریگیڈیر اختر نواز جنجوہ صاحب کو تاکہ اس پہ تھوڑی سی آگے باتیں ہو سکیں اس موضوع کو تھوڑا آگے لے جائے جا سکیں اسلام علیکم سر جی علیکم السلام تاریخ تینکیو بری مچ فر کائن انٹروڈکشن اور آپ کے ناظرین کو بھی بہت سلام میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے سفر کے درام مجھے لائن پہ لیا اور بہت خوبصورت انٹرو دیا آپ نے اپنے پروگرام کا جو شروع میں آپ نے بات کی میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی نہیں ہمیشہ سے اللہ کریم یہ کرتا ہے کہ انسانوں کو ان کے ورث بتانے کے لیے ایسے آپ نے جرسول میں سے ذکر کیا ہم بڑے تاکتوار ہوتے ہیں دنیا میں کیسے کیسے فراون کیسے کیسے لوگ گزرے کیسے اللہ کریم ہمیں ہاں بھی آپ کی قدرت مجھے کراس کرتے ہیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہماری پہشان کی مختلف طے ہیں مختلف جہتیں ہیں ایک ہماری پہشان جو ہمیں اللہ کریم نے انسان بنا کے انسان پیدا کر کے آدمی پیدا کر کے دی اور پھر ہمارے گھر کوئی نام رکھا اور پھر ہم نے رہتے ہوئے اس دنیا میں کچھ کام کی کچھ ایکسیدنچ اچھی کچھ کانٹریبیوٹ کیا کچھ ڈیلیور کیا ہماری وہ سروسز جو ہیں وہ تو انتیازی خاصوصیات ہیں وہ ہمیں پہچان دیتی ہے لیکن یہ انفرادی پہچان یہ پہچان ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ میں گھر کے دیوار کے بار مجھے کوئی نہ جانے اور یہ آفاقی بھی ہو سکتی ہے دوسری پہچان ہے ہماری قومی پہچان ہے آپ نے بات کی یہ مملکہ خدادات پاکستان اس کے خوبصورت پہاڑ اس کے مزار اس کے سہرات اس کے دریا اس کی خوبصورت لوگ یہ ہماری پہچان ہے اگر اس کا جندہ سر بلند ہوگا تو ہم دنیا بھر میں عزت کے قابل ہوگے یہ ترقی کرے گا اس میں برجواری ہوگی لوگوں میں رواداری ہوگی پرداشت ہوگی اس سے پہبت ہوگی تو دنیا ہماری طرف اچھی نگاہوں سے دیکھے گی اور اگر اس کے خلاف ہوا تو خراب دیکھے گی تو ایک جو میں اس سے بات کرنا چاہوں گا یہ ہماری عبدی پہچان نہیں ہے لیکن دومی پہچان ہے اس دنیا میں تو ہم یہ جاننا چاہئے کہ پاکستان اللہ کریم کی منشاہ سے وجود میں آیا اور ہر وہ شخص جو اس کے لئے کچھ کرے گا اس کے لئے رواد ہے اس دنیا میں جو عبدی دنیا ہے اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ یہاں بھی شرمندہ ہوگا اور جسن اگلے جانبے بلکہ میں پہ یہ کہو گا کہ میرا یہ حقیقہ ہے کہ جب مجھ سے اللہ کریم کوئی سوال کرے گا میرے معاملات کی اور محمودات کی تو ایک سوال یقیناً یہ دی ہوگا کہ تمہیں دل پر میں خطہ دیا تم نے اس کے لئے کیا کیا جھنجور جھنجور کے کھایا کیا کرپشن کے مرتقب ہوئے کیا اسے توڑنے کے مرتقب ہوئے کیا لوگوں کو مارنے کے مرتقب ہوئے یا تم نے اس کی ترقی کے لئے اس کی حفاظت کے لئے اس کو دنیا میں اوپر لے جانے کے لئے کام کیا اگر کیا تو اس کے لئے رواد ہے اور اگر نہیں کیا تو اس کے لئے احواد ہے اب میں بات کروں گا ہماری عبدی محسان کی جانا حمد اللہ رب العالمین کے مولا کریم نے ہمیں انسان پیدا کر کے مسلمان بنایا اور یہ وہ پہچان ہے جو اللہ کریم کو پہچاننے سے اللہ کے جو انبیاء اکرام اور مرسلین ہیں ان کو پہچاننے سے اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے ان کو ماننے سے ان کی صیرت پر چلنے سے وہ پہچان آتی ہے اور جس کو یہ پہچان آگئی وہ جس دنیا میں بھی سرخ ہو اور آخرت میں فلاہ اس کا مقدر یہی پہچان یہاں فلاہ کا باعث بنیں گی اور آخرت میں یقین ہم چھپپ بنیں گی اور لوائے حمد اور حوث جو چتنی ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں وہ ساری چیزی کسی ایک پہچان کی وجہ سے ہمیں مجھے گی اب یہ پہچان ایسی ہے کہ یہ پہچان اگر ہمیں ہو جائے تو ہی ہمیں گناہ اور سواب کا کانسیپ دیتی ہے اچھے بورے کا کانسیپ دیتی ہے کہ ہمارے زمین کو چارج رکھتی ہے ہمیں نفس امارہ سے نکال کر لفظ نوامہ سے نکال کر لفظ مطمئنہ تک آتی ہے بے شک سے سبالہ بہت اور وہ چیزیں ان سے ہمیں پاک کرتی ہے یہ ہمارا توقع اللہ کریم پر یقین ہے یہ اس کو بضبوط کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غرام بناتی ہے اور اسی پہچان دیدہ سے ہمیں ہمیں ہماری توم بھی پہچان ملی اگر ہماری یہ ابدی پہچان نہ ہوتی یا مسلمان نہ ہوتے تو پھر یہ دونکان اس پہچان میں یہ پہچان ہے تو ہمیں ہماری ملک اور اس پہچان ہے سبی بہر صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہمیں رکھو شاہر موکر سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے انکارنڈ ریمارکس کا دتہیں گے سر کہ جیسے آپ نے سر بات کی کہ ملک خدادات کی سو پاکستان جیسے آپ نے عرض کیا سر الحمدللہ اللہ نے انسان کو ہی شعور عطا کیا ہوا ہے اور اسی شعور کے ویسس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب بھی عطا کیا ہے اگر وہ اس کی تگودوں میں رہے تو اگر اس کی ان کیفیات اور یہ سارا کچھ جو ہمارے خیالات میں چلتا ہے جو ہمارے خواہشات ہوتے ہیں اس کی بنا پر اگر ہم ان سارے اپنی پہچان کو جب ہم لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں جیسے آج کل نوجوانوں میں ایڈنٹیٹی کرائسز ایک بہت بڑا سبجکٹ بن گیا ہے میں ایز ار ٹرینر جب بھی کسی انیورسٹریز میں جاتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے جب ان کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی ٹاپک ملنی کی بات ہوتی ہے اس کی سر پھر وجہ کیا بنی جب ہمارے پاس ایمان ہے عقیدہ ہے ہمارے پاس کتاب ہے ہمارے پاس اپنا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے تو جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس اپنی پاک زمین بھی ہے تو پھر ہم لوگوں کو خاص کر پاکستانیوں کی بات کروں گا پھر ہمیں ایڈنٹیٹی کرائسز کا سامنے ہی کیوں ہے سر پھر سپیشل ان دی یوتھ ہمارے پاس کتاب ہے ہمارے پاس کتاب ہے ہمارے پاس تیزیت نے کیا گیا ہمارے پاسUNG پاس چھیکسیں شکریہ چھیکسیں سر پاس ایک بھی ہے ہمارے پاس کتاب ہے ہوگا جنب سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم کر لیں شیرت کی طرف رجوع کر لیں تو پھر وہ ہمارے اندر وہ آئے گا اور اگر اللہ کریم کا مطاقہ ہم نے پہچان لیا تو پھر جنتان باغات باغات ہے زنیا بھی اتباز اور آخرت بشک ست بشک کہ جب ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہم نے اپنی پہچان خودی تب میں اپنے آپ کو نہیں پہلو گا تو میں دوسری کو دیکھوں گا جناب ہمارے جو کچھ افقر ایسی چیزیں بن گئی ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور سب سے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے منت کا اجازم ہو جیسا بھی ہے کہ کم از کم قومی لباس ڈالتا ہے شنوار کمیز ڈالتا ہے باہر بھی جاتا ہے جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو یہی ایک چیز ہے جو پہچان بند گئی اس کی اس کا پاسٹ ہے بڑا ہی کلرور رہا لیکن وہ جوٹی ڈالتا ہے بخاور کی بنی شنوار کمیز ڈالتا ہے کیونکہ کابل تاریخ پاک ہے یہ ہمارے لباس ہمارے لباس میں کوئی پہچان نہیں چھپی لیکن ہمارا لباس ہے پاکستان کا لباس ہے سب سے دلی اسلام اور مسلمان ہونے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس میں کوئی شرمند کی بات نہیں ہے ہم وہ جو ٹینڈیز لوگ غلزیوں پہ مرتقب ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی تشہیر کرنے کی ضرورت ہے انہیں تشہیر کرنے کی ضرورت ہے لیکن شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری پہچان جو ہے مسلمان ہونا ہے یہ ہماری پہچان ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہی پہچان جو ہے اس دنیا میں فلاہ کا سبب ہے باعث ہے اور آخرت میں ہی یہی پہچان جو ہے ہماری فلاہ کا فلائی و خمری کا سبب بنے گی تو جو نوجوان نسل ہے میں نوجوان نسل سن رہی ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے دین کو ہے میں یہ کہوں گا کہ وقت نکال کر دین کا مطالعہ کیجئے صرف کا مطالعہ کیجئے اپنے وقت میں سے کچھ ٹائم رکھئے دین کے لیے اور تو معلوم ہوگا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا مقام ہے اور آپ سے پاس کچھ صورت تاریخ ہے جس تاریخ میں فخر ہونا چاہیے جناب سر تھوڑا سا کچھ دو کومنٹ سر آپ سے اور لوں گا آپ کی بات کے دوران آپ نے کہا سر کہ نوجوانان کو چاہیے کہ اپنے اپنے ڈیلی کے وقت میں ہفتے میں ایک دفعہ جتنا ان کو ابھی کنویننٹ ہو اس میں دین کے لیے کچھ ٹائم نکالیں اس کا علم حاصل کریں میں تھوڑا سا اپنا ایک چھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس سناوں گا سر کہ جب اس اللہ رب العزت نے جب شعور دیا اللہ رب العزت نے جب تھوڑی بہت آپ جیسے ماشاءاللہ اسادزہ کی رہنمائی دی تو رغبت جب تعلیم کی طرف علم کی طرف بڑھا اور جب یہ شعور ملا کہ اب کچھ ایسا کرنا چاہیے زندگی میں کہ جس کے لیے علم بہت ضروری ہے سو وہ علم جو کہ ابھی تک سیکھتے گئے انجینئرنگ کی اٹھارہ سال پڑھے اس کے بعد جب کتاب کھولی اس سبجٹ کے علاوہ تو ایک ٹرینڈ جیسے اب میں آدھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ ٹرینڈ کے حساب سے انگلیش کتابیں کھولی انگلیش آترس کی کتابیں کھولی ڈیفرنٹ کتابیں کھولی کچھ سال اسی طرح چلتے رہے سمجھ آئیی کہ یار اس میں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اپنی طرف رغبت دی اللہ کے ایک ولی سے واسطہ پڑھا نسبت بنی تو وہ کتب کھولنا شروع کی جو ہمارے اپنے اکابرین کے لکھے ہوئے تھے اس کے بعد اس سے پڑھائی کی طرف گیا تو قرآن کھولا اس کی تشریح کھولی سب سے پہلے اس کا آسان ترجمہ لے کے پڑھا سب تو برگڑی سب سمجھ یہ آئی کہ جو کچھ وہ انگریزی میں لکھتے گئے وہ تمام انگلیش آؤثرز وہ پڑھتے پڑھتے جتنے سال میں نے وہ گزارے یہاں پر اگر میں ایک دفعہ اپنے ہی کتب اٹھا کے اور سب سے پہلے قرآن و حدیث کو ہی اٹھا کے پڑھ لیتا اور وہ پانچ سال تین چار سال جتنے بھی گزرے تھے یہ پڑھ لیتا تو وہی باتیں یہاں تو سب سے پہلے لکھیں گئیں اور آسان الفاظ میں لکھیں گئیں اور اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا سو صرف یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ میرے خیال میں ہماری ایڈنٹیٹی کرائسز اس لیے بھی شروع ہو جاتی ہے کہ یوتھ میں سپیشلی کہ جب وہ ان لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگ پڑھتے بھی ہیں میں نے دیکھا ہے کافی لوگ پڑھتے ہیں ابھی بھی کتب پڑھتے ہیں لیکن وہ جب ان لوگوں کی غیروں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اویسی وہ انہی کی اپینینز کو پڑھتے ہیں انہی کی عقیدوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اویسی ان کا عقیدہ اسی طرح بننا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس بات سے کتنا تاہید کریں گے سر جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ غیروں کی کتابیں بھی ضرور پڑھنے چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی کتابیں پڑھنے چاہیے جب ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں ہوتا ہی ہے کہ چونکہ اپنی کتابیں ہم بالکل نہیں پڑھتے اپنے متعلق بالکل نہیں جانتے تو جو کوئی پہلے آتا ہے دوسرا جو آتا ہے یہ کہ ہمپریس آپ نے ہمارے نے سلیبس جو ہے ترقیق دیا تو ہم اسی سے ہمپریس ہو جاتے ہیں اور اسی کو اپنا اوٹ نہ بچھونا بنا لیتے ہیں ضروری ہے کہ ہمارے سلیبس جو ہے وہ بچے کی دھر سے جو تعلیم شروع ہوتی ہے ماں سے بہت سے ترقیق شروع ہوتی ہے والے کی رول مادلوں سے ترقیق شروع ہوتی ہے پہن بھائیز ہوتے ہیں ہم سے ہوتی ہے اور شکونوں کے اندر کالیجوں کے اندر یونیورسٹیت کے اندر کیوں ایمفیسز دی جائے اسلامی تعلیم کو وہ تعلیم جو جو کمپارٹمنٹیشن کا شکار نہیں ہے وہ جو احسیت ہے اس کے اندر یونیورسٹی ہے اور یہ جو بچے جو ایمفیسز دی کا حسن کو میں یہ بتا دوں اللہ تعالیٰ کو مجید و فرماتا ہے قول یا عباری اللہ دینا سنقوان وانکو سے لا تقنا تومیر رحمت اللہ وہ تمام لوگ اس دین کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کسی میں وقت واپسی کر سکتے ہیں جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں غلطیوں کا مرتقب ہوا ہوں میں گناہوں کا مرتقب ہوا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ جب بھی ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائیں وہ کہتا ہے کتنا بھی تم نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا ہے میری طرف ہو میری رحمت سے لا امید نہ ہو اور ان اللہ یقفر ضرور جمیع میں تمام تمہارے گناہ جو ہے معاف کر دوں گا تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں دوسری کتاب میں وہ بھی کھول دیں گے آپ وہ ڈیفوڈل وڑی نظم اٹھا لیں گے اس تو بھی آپ کو اللہ کی شان نظر ہے بلکوش لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے اور وہ یہ ہے کہ آپ آمن تو باللہ و ملائے قدیمہ کو تو بھی ورسلی وہ ساتھ شرائط پوری کریں اور وہ شرائط کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا وقف کریں اور بہت آسان ہے اور دین کی تعلیم کے لیے لوگوں نے امام غزالی رحمت اللہ جب مدرسہ نظامیہ کا سربراہ تھے مطمئن نہیں تھے پھر گیارہ سال تک میں نے سیرے سے سٹیڈیز کی میں سیرے سے مزلمانوں کو پڑھا یوجیوں کو پڑھا عیسائیوں کو پڑھا مختلف مقاطم حکر کو پڑھا اور اس کے بعد پھر وہ غزالی رحمت حالانکہ آیانو یہ پہلے لکھ چکے تھے دینی سعادت پہلے لکھ چکے تھے بہت ساری بڑی کتابیں چکے تھے تو کوئی حق نہیں ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کی مقتور بھر ایک بچہ ہے کتنا وہ سمجھ سکتا ہے اسے بتا دیا جائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ جب تک آپ یہ دوسرے سعادت نہیں دھوکے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور جو کہ اللہ نے ان کو بہترین انسان اور بہترین نمونہ قرار دیا اب یہ ہے کہ ان کی صیرت کی کتابیں اٹھائیں پڑے زندگی کا قوم سا پہلو ہے جو اللہ کے زندگی وہ نہیں ملتا گھر سے لے کر تمہیں اب ہر سے جو معاملات ہیں سارے ملتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح کہ ہمیں جو ہے اپنی کتابیں انہیں پڑھنا چاہیے حضر کو سے سیکھنا چاہیے استادوں کے پاس جانا چاہیے جہاں نہیں شفوق پیدا اپنے سے بہتر لوگ پر پاس جانا چاہیے اور اس کے لئے عمر بھی کوئی حق نہیں ہے اسی سال کا بڑا بھی جا سکتا ہے اور آٹھ سال بچہ بھی جا سکتا ہے پوچھنے کے لئے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی مجھے ذرا سمجھا دیجئے اور اللہ کریم نے اتنی خمصورت شروع میں بتا دیا اپنی وزیر کا یہ کتاب اس میں شک تو کوئی نہیں ہے لیکن ہدایت صرف ان کو دیتی ہے جو مجھ سے خورت جو تقوی والے پریزدار لوگوں تو یہ چیزیں بچوں کو اگر ہم گھر سے اچھا ہوگا ہے کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت بچے شوٹے شوٹے بیٹھ گیا اور وہ بات سے سن رہے ہیں جیسے آپ کے دیمی کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے شاید ان کے بھی لانشہور میں میری باتیں جا رہی ہوں گے اور گھر جا کے یہ اپنے والدہ مطرمہ اور والے ساتھ وہ کہیں کہ کیا میں کچھ ہوں جو ایک بزرگ بیٹھے دی انہوں نے بات کیا تو مجھے سمجھے یہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اس طریقے سے جو آپ نے ہلانے کا کام شروع کیا ہے آپ نے ایک جو ایک جیل جو جس کی سطح بالکل ایسے پلین کیا شرین تھی جو آپ نے پہلا اس کے اندر ایک انتر بھینکا ہے میری دعا ہے اللہ تعیمہ آپ کو اس میں کامیابیتہ فرمائے جزاکاللہ سر اللہ آپ کو عزت دے سر اور آپ کا بہت بہت ممنون سر کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور اللہ آپ کا سفر بخیر کرے سر اور خیالیت سے آپ اپنی منظر کو پہنچیں اور جب واپس آئیں سر تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے سر جو کہ کافی لانگ ڈیو ہو چکی ابھی تک بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر جزاکاللہ جناب اپنے قیدار پر ڈار کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے برگڑیس آپ نے جتنی باتیں کہیں ابھی تک پہچان کی بات ہوئی اب بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہوگی شاید آپ لوگ کو یہ سمجھ آ رہی ہو لیکن ادھر ادھر ہوئی نہیں ہے ہماری پہچان اصل میں کیا ہے ہمارا پہچان اصل میں ہمارا اپنا یقین ہے وہ یقین کس چیز پہ سب سے پہلے سب سے پہلے یقین اس رب تعالیٰ کی ذات پہ اس کے بعد اس کے نازل کردہ ہر ایک ہر ایک اس سبب پہ جس کے وجہ سے ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں کتاب اس نے اپنے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ایک کھلی ایک کھلی داستان ہے ہمارے سامنے جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہمیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے ہمیں وہ یقین ہو جائے کہ جو یقین ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے جو یقین ہمیں اپنی جیسی یہاں پر بات ہوئی ایڈنٹیٹی کرائیسز کی طرف لے کر جا دی جہاں پر ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ سفر تو میرا لمبا ہے اسباب نظر نہیں آرہے اسباب ہم خود نہیں پیدا کر سکتے میرے دوستوں پہلے خود کو سلف ایکچولائزیشن کے طرف پہلے خود کو پہچاننا ہوگا لباس بعد میں آتا ہے زبان بعد میں آتی ہے اقدار بعد میں آتے ہیں آپ کی نسل بعد میں آتی ہے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے اپنی اندر اپنی ذات کو پہچانیں گے اپنی اصلیت کو اپنے جسم کے اپنے روح کی اصلیت کو پہچانیں گے تو آپ کی اصل پہچان باہر نکلے گی اور وہ جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو تب آپ کے لئے وہ راہیں کھلیں گی جہاں پر آپ کو ایک کتاب اٹھانے میں بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں یہ والی کتاب پڑھوں کہ میں یہ والی کتاب پڑھوں یہ والا سبجیکٹ اختیار کروں کہ یہ والا سبجیکٹ اختیار کروں ایک چھوٹی سی بات آخر میں کہوں گا اس پروگرام سے پہلے میں نے جتنے میرے اسادزہ ہیں ان سب کچھ میں سے ان میں سے میں نے کانٹیکٹ کیا کہ میں اس سبجیکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس پر تھوڑا سا کومنٹ کر دیں تو بہت پیاری بات مجھے ڈاکٹر حمید تنولی صاحب نے فارورڈ کی اور انہیں ایک بات کہی کہ ہماری اصلیت تو ہمارا ایمان ہے ہماری اصلیت ہمارا عقیدہ ہے ہماری اصلیت تو وہ ہے کہ ہم امت محمدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن ہماری اصل اصلیت اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جیسے برگیڈیر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا یہ اپنا ملک ہے ہمارا پاکستان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ان کے ارشاد بات کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے لئے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور مسجد پاک ہوتی ہے ایک بہت زبردست زاویہ تنولی صاحب نے میرے سامنے رکھا کہ تمام زمین پاک ہوتی ہے اور آپ صرف پاکستان کے نام کے ڈیفینیشن کو اور اس کے معنی کو دیکھ لیں کہ پاک زمین اور اس کے پیچھے بننے کی جتنے جتنے اسباب تھے جس طریقے سے بنا اور جس طریقے سے اس کے لئے اس میں مطلبی طاقت کہہ لیں وہ شامل ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جو کیا تو کیا اس پہ آپ لوگ اور مجھے سوچنا نہیں چاہئے کہ ہاں ہم اپنی پہچان بھول گئے ہیں کہ ہاں ہم اپنی حقیقت بھول گئے ہیں کہ ہاں ہمیں ہم اپنے پرانوں کی یادیں تازہ کرنے کے لئے اورس مناتے ہیں انیورسریز مناتے ہیں ہم بھی تو ایسی زندگی گزارے کہ کل کو ہمارا بھی کوئی اورس مناے ہماری بھی کوئی انیورسری مناے ہمیں بھی یاد کرنے کے لئے ان سطروں پہ ان صفوں پہ کالی سطریں لکھی جائیں کہ تارک نے اس طرح کی زندگی گزاری تھی امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کاوش جو ہماری طرف سے یہاں پر چل پڑی ہے اس کی بیسز پہ آپ کو تھوڑا سا ایک فکر اجاگر ہو گئی ہوگی آپ کے ذہنوں میں اللہ کرے ہوئی ہو بکوز تمام مخلوقات میں تمام جینز میں جتنا کچھ ساری سرزمین پر موجود ہے اس میں شعور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے تو وہی ایک شعور میں ایک تھوڑی سی فکر میں ہمیں ایک نکتہ ڈالنا چاہ رہے تھے اس پہلی نشست کے ثرو اس کے بعد ہم اور بھی لے کر آئیں گے آپ کے سامنے بس جاتے جاتے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اپنے نوجوانوں کو خاص کر باتیں بہت لمبی ہیں ہونی بھی چاہیئے لیکن ابھی وقت شارٹیج ہے وہی بات ہے کہ زمانہ محدود ہے اس وقت ہمارے پاس کہ کیوں چا من میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو کیوں چا من میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو ایک دفعہ تو بول دے اپنی پہچان سمجھ کے نکل پڑ اور آخر میں آخر میں بس آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک دوسری کے ساتھ احسان کریں آپ پہ احسان کیا جائے گا اور رشتے نے بھائی بہت بہت خیال رکھے گا جی اپنا بہت بہت شکر جی اللہ حافظ